اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ لوگ کے لیے بہتی مزے دار چٹ پٹی چٹ خارے دار ایرانی چکن کرائی کی ریسپی لے کر آئیں بہتی مزے کی بنتی ہے تو آئیے اس کو بنا دیر کیے بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم لیں گے ساڑھے تین ٹیبل سپون سابت دھنیا اور دو ٹی سپون سابت زیرہ دھنیا و زیرے کو ہم دھیمی آج پر ڈرائی روست کریں گے دیکھئے اب دھنیا و زیرے کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس میں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگی ہے تو بس اب گیس بن کر کے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور دردرہ اس کا پوڈر بنا لیں گے ابھی ہم اس کو ایک سائٹ رکھیں گے اب کڑائی لیں گے کڑائی میں ڈالیں گے ایک کپ تیل اس میں شامل کریں گے چار میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو ہم نے سلائز میں کاتا ہے تیز آج پر تین سے چار میڈ پیاس کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے جب پیاس سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں ایک کلو چکن ایٹ کر دیں گے اب چکن کو بھی تیز آج پر ہم پیاس کے ساتھ فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار میڈ لگ جائیں گے چکن کو بھی فرائے کرنے میں اب چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم نے لیے پانچ بڑے سائز کے ٹماٹر ٹماٹر کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر چکن کے اوپر ارینج کر دیا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا اب دھکن لگا کر اس کو ہم پانچ سے سات نٹ دھیمی آنچ پر پکائیں گے پہلے ہم اس میں ایک اوبال آنے دیں گے تیز آنچ پر فلز کو ہم پانچ سے سات نٹ دھیمی آنچ پر پکائیں گے دیکھیں چکن اور ٹماٹر اچھی طرح سے پک گئے ہیں تو بس اب ہم ٹماٹر کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں سات منٹ پکنے کے بعد ٹماٹر کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں ہمیں ٹماٹر کا چھلکہ اتارنا ہے تو اس طرح سے ہم نے ٹماٹر کو سوفٹ کر لیا ہے تاکہ ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جا دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ٹماٹر کا چھلکہ اتار دیا ابھی ٹماٹر کو ایک سائیڈ رکھیں گے اور چکن میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون بھر کر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ تین سے چار نٹ ادھرک لیسن کا کچھا پندور ہونے تک اس کو بھی چکن کے ساتھ فرائے کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر ٹماٹر کو ہم نے ہلکا سا میش کر دیا ہے مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم تین سے چار ہری مرچ کٹیوی اب دھکن لگا کر ہم ٹماٹر چکن اور پیاس کو دھیمی آج پر پندرہ سے بیس نٹ پکائیں گے تاکہ ٹماٹر چکن اچھی طرح سے گل جائیں بیچ بیچ میں ہم دھکن ہٹا کر چکن کو چیک کر دے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا ہے جو ٹماٹر چکن اور پیاس پانی چھوڑے گا اسی میں چکن گلے گا تو بس دھکن لگا کر ہم اس کو پندرہ سے بیس نٹ پکائیں گے آپ دیکھیں بیس نٹ ہو گئے ہیں اور چکن ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ٹماٹر بھی چکن کے ساتھ گھل گیا ہے تو ہم اس کو تیل سیپریٹ ہونے تک بھون لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے مسالے تو ہم نے یہاں دھنیا اور زیرہ دردرہ پیساور ڈالا ہے ساتھ میں دو چھوٹے چمچ کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے اور پھر ڈالا ہے ہم نے دردری کٹیوی تازی کالی مرچ کالی مرچ آپ تازی کوٹ کر ہی ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ اچھ آئے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم دو سے تین نٹ تیز آنچ پر بھون لیں گے تاکہ مسالے ہمارے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائیں جتنا ہم اس کو بھونیں گے اتنی ہی ہماری ایرانی کڑائی مزیدار بنے گی اب اس میں ڈالیں گے ایک نیبو کا رس تین سے چار ہری مرچ ہری مرچ تیکھیوں تو کونٹیٹی کم کر دیجے گا اور مٹھی بھر ہرہ دھنیا ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے کیونکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل گیا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے اب اس کو ہم تیز آنچ پر دو سے تین نٹ اور بھون لیں گے اور ڈھکا اس کو دو منٹ رہس دیں گے اور گرمہ گرم سرف کر لیں گے تو دو منٹ ہو گئے ہیں اور چکن ہمارا پک چکا ہے دیکھئے کتنی زبردست ہماری کڑائی بن کر تیار ہوئی ہے ہم آپ کو چک کر آتے ہیں اس کا کلر دیکھئے ٹیکچر دیکھئے آئے اس کو سرف کر لیتے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ایک بار ضرور بنا کر دیکھئے گا اور ریسپی پسند آئے تو پلیز آپ لوگ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایک لائک ضرور دیجئے گا چانل پر نہ آئے تو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ